موت زندگی بیماریاں خوشیاں یہ سب ہماری لائف کا حصہ ہیں ان کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دینی چاہیے زندگی کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندہ رہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن تیار ہر وقت موت کے لیے رہنا چاہیے انسان کسی بھی ٹائم کوئی بھی کبھی بھی مر سکتا ہے بس یہ اپنے بارے میں بھی عقیدہ رکھ کے بیٹھ جائیں جب قبرستان سے گزریں نا تو تھوڑا تھوڑی دیر ٹھہر جائے کریں وہاں پہ مردوں کو دیکھیں اندھیروں کو دیکھیں قبرستان رات میں جانے میں زیادہ عبرت ہوتی ہے کل ایک صاحب کہنے لگے میں قبرستان سے گزر رہا تھا رات کو مجھے تو بڑا خوف آیا میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ اندر کی جو پوزیشن ہے نا وہ اس سے بھلو بھائی اوپر جو تمہیں خوف آ رہے تو کچھ بھی نہیں ہے اصل تو پروگرام کہاں ہو رہے جو ڈرونیں ہو رہے ہیں نا پروگرام وہ اندر ہو رہے ہیں اور جو قبر کھول کے دیکھو نا تو اس میں کہہ رہے تھا ہاں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک ہڈی نظر آئی اتنی بڑی گھٹنے کی ٹانکی ایک انسان کی نا قبرستان میں یہیے والا تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ ہڈی نا پوری اس کی یہ گھٹنے سے لے کے نیچے تک تو میں نے اور ڈرہا دیا رمضان تھا ہم نے کہا بھی تھوڑا تھا خوف کا ہے ہم نے اور ڈرہا دیا اس کو ہم نے کہا دیکھ لو یہ آدمی صبح صبح نہاں دو کے کوٹ ٹائی لگا کے آفس جایا کرتا ہوگا اب مجھے کیا پتا ہے کوئی رکشے والا تھا ٹیکسی والا تھا یا کوئی بہت بڑا آفسر تھا لیکن آفسروں کا بھی حال بہرحال ہوتا تو یہی ہے نا تو میں نے کہہ یہ صبح صبح نہاں دو کے کوٹ ٹائی میں پرفیوم لگا کے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جاتا ہوگا اور اب کیا حال ہوا ہے اس کی ہڈی نکال نکال کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ قبرستان سے کیا نکلی ہے وہ ہے بھئی بولو بھئی ہڈی کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا اور یہ تو ابھی اچھی کنڈیشن میں ہے ہڈی سے پہلے کیا حال تھا جب لاش میں کیڑے پڑتے ہیں اور سڑتی ہے لاش اور پھولتی ہے اور پھڑتی ہے دو میرٹ میں انسان کی اوقات پتہ چل لاتی ہے یہ ہے کیا یہ پھنے خان بنا پھر رہا تھا اور اب کیسے دفناتے ہیں نا لوگ بدبون آجائے لاش میں اس کو دفناو جلدی مٹی ڈالو اس کے اوپر تھوڑے دن تک اس کی حفاظت ہوتی ہے قبر کی اس کے بعد بھول جاتے ہیں اور گورکن اس کا ایسا فائدہ اٹھاتا ہے ایک ایک قبر میں یہ تو قیامت کے دن جب پاپوش کے قبرستان سے اور یہ محمد شاہ کے قبرستان سے جب مردے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آدھی آبادی تو ایک ہی قبرستان سے اٹھ رہی ہے ایک ایک قبر سے پچیس پچیس لوگ نکل رہے ہیں ایک ایک قبر میں جو ہے نا گورکن کئی کئی مردوں کو ڈال رہے ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ یار اتنے مردے کدھر ٹھگانے لگا ہوں میں تو یہ حال ہے انسان کا ہڈیاں نکل رہی ہیں کسی کے کوئی انگلی نکل آئے گی اندر سے کیسا حال ہوتا ہے اور یہ غنیمت ہے لیکن اس قبر کے اندر ایک برزخ کی قبر ہے جیسے جب آپ سوتے ہو آرام کرتے ہو ایک آپ کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہو ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ پر سونے کی حالت میں گزر رہی ہوتی ہے وہ کیفیت زیادہ عجیب ہے اس کیفیت سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے قرآن کہتا ہے فیرعون کی ایک لاش وہ ہے جو تمہیں عجائب گھر میں نظر آ رہی ہے وہ بھی عبرت کی بات ہے لیکن ایک عالم برزخ میں فیرعون پہ جو گزر رہی ہے نا وہ چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے اَنَّار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وہ آگ ہے جس پر فیرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے وہ جلنے والا منظر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے تو برزخ کی بھی ایک حیات ہے برزخ کی بھی ایک زندگی ہے قبرستان کے نیچے آگ بھی ہے اور اللہ نے جنت کے باغات بھی رکھے ہیں اس میں جو مردے کے اوپر جو کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قبر کے اندر کے حالات کو دیکھ لو تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو یہ حال ہو جائے